میرے کے حال انداز میں چار پانچ کروڑ رو پیٹر لگتے ہیں چار پانچ کروڑ رو ہو گئے دو تین زیادہ کنفیاں ایک باری میں نکال دیتا ہے بیس منٹ کے اندر بھارت سننے کی چیویاں تھا ہے اور رہے گا لیکن بھارت کا یوہ آپ نے وہی سے ایک گھرے سے ساٹ کی آواز پلانٹر کھوچ اس میں پسووں کا بھی جان لکھنا ضروری ہے بکنے کو تلسی بکتی ہے بجاروں میں تیس روپے چاریس روپے بیشتے ہیں لیکن ہم وہ لالچ نہ کر کے لوگ باپ سے ماوہ کریتے ہیں اور کریتے ہیں جس کے اندر دیکھو کتنی گاڑی ملائی ہے یہ گیدار پیور دودھ کا خواہ تیار ہوتا ہے بزرس ہے اپنا یہ پور سٹوریج ہوئی ہے سر یہ یونک کتنے میں تیار ہوئی تھی اپنی یہ قریب بنے تین ساڑھیں تین لاکھ ٹھیک یہ رسگلے گلاب جامون کی گوڑی بڑھتی ہے ٹھیک ہے جی چین آزت کی سر بیسے یہ ہے جی چار لاکھیں قریب چیار لاکھ کی ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے کسان سے ملوائیں گے جنہوں نے صرف ایک گھائیں سے ڈیری فارمنگ کی شروعات کی تھی اور اس کے بعد میں آج پلانٹ کھڑا کر دیا ہے ڈیری سے تو آج آپ کو دکھائیں گے کیسے اگر کوئی بھی کسان ڈیری فارمنگ سے پلانٹ کی طرف جانا جائے تو اس کو کیسے شروعات کر سکتا ہے اور پلانٹ کے اندر کیسے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں مٹھائیا ہوگی وہ کیسے اس کو بنا سکتے ہیں تو ملواتے ہیں آپ سبھی بھائیوں کو کسان سے تو رام رام جی رام رام جی آپ کا ہمارے چینل کے اوپر سواگت ہے جی میں آپ کے چینل کے سبھی درستکوں کو میری طرف سے رام رام تو سر اپنا چھوٹا پریچھے دے دی میرا نام روتاس کمار چرنیا گاؤں جوڑکیا جیلا سرسا ہریانا سر اپنا جو یہ پلانٹ ہے ملک بیس پلانٹ یہ کہاں پہ ہے سر یہ ہمارے گاؤں جوڑکیا کے اندر ہے جیدی سرسا سے آئیں تو ناتھو شری چوپٹا وایا لودے سر روپاواس اور روپاواس سے جوڑکیاں جوڑکیاں سے نی ٹھانا روڈ کے اوپر یہ ہمارا پلانٹ ہے ٹھیک ہے سر کس نام سے سر وہ بتا دیں یہ ہمارا نام ہے جی اکی سی پھوڑز کے نام سے ہمارا پلانٹ ہے تو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ پلانٹ کی سواد کر سکتے ہو جیسے کسان نے کیا ہے تو سر آئیے دکھاتے ہیں اپنا پلانٹ کی اس طرح سے آپ نے سواد کی تو سر جیسے ابھی دیکھ پا رہے ہیں دودھ آگیا اپنا ہم جی یہ دودھ کے بعد کیسے کیا پروسس ہوتی ہے وہ بتایا ایسے ہزی گاڑیوں میں اب دودھ آیا ٹھیک ہے جی دودھ کا کین اتار لیے ٹھیک ہے سر کین اتار کے ان کے سمپل لیے گئے ٹیسٹنگ میں کیا کوئی سے دیکھا جاتا ہے سر دودھ کی ٹیسٹنگ کے اندر ہے ایس این اپ ایٹ ایس ایلیٹی ایلکول ہر طرح کی مطلب ٹیسٹنگ کی جاتی ہے دودھ کا پورا دیکھا جاتا ہے کچھ کوئی ملاؤ تو نہیں ہے کس کوالٹی کا دودھ ہے اس کی کوالٹی کی جاتی ہے ٹھیک ہے سر اس کے بعد کیا پروسس ہے سر ٹھیک ہے سر ہمارا دودھ کمپیوٹر کانٹا اس پر ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سر ویٹ ہونے کے بعد اس دودھ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے سر اور دودھ میں یہ دودھ اب تھنڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر اس کو تھنڈا کر کے 0 ڈگری پکر کے ان ٹینکوں کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے سر جس سے کی دودھ کی کوالٹی خراب نہ ہو جیسے دودھ تھنڈا ہو گیا ہنجی اس کے بعد پروڈکٹ برائیں کے لیے پھر کیا پروسس ہے دودھ تھنڈا ہو گیا پھر کریم نکالتے اس کی ٹھیک ہے سر نکال دی کریم نکال کے شام کو یہ مکھن بنانے کا مسین ہے ٹھیک ہے سر تو اس میں پوری رات وہ جیسے دئی ٹائپ میں جم جاتی ہے ہاں جمنے کے بعد صبح اس کا مکھن بناتے ہیں ٹھیک ہے سر اور مکھن تیار ہونے کے بعد آگے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے سر اس میں مکھن تیار ہونے کے بعد اس ٹوپیے کے اندر یہ مکھن مکھن آگیا مکھن آگیا ٹھیک ہے یہ سلو گیس کے اوپر جیسے پرانے جمانے میں گرمے گی تیار کرتے تھے اسی پروسس سے یہ گی تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے سر یہ دیرے دیرے شام تک پلو ٹیمپریچر پر گرم ہوگا جس سے اس کی گنوکتہ خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے سر پھر اس کے اوپر سے جھاگ اتار دیں گے میچے لسی رہ جائے گی بیچ بیچ میں سے گھی نکل جائے گا اس گھی کو دوبارہ تیار کر کے فائنلی ہم ٹنکیوں میں خوڑ گریڈ جو ٹنکی ہے ان میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے سر اور جیسے لسی ہے اپنے گائیوں کے لیے بھی ہاں جو نسی بکتی ہے وہ ہم گائیوں کو بلا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں گائیوں کو بینیفیٹ گائیوں کو سواستہ ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے سر اور اکیلا سب چیز ایسے ہے پیسہ ہی نہیں ہوتا اس میں پسووں کا بھی جان دکھنا ضروری ہے بکنے کو تو لسی بکتی ہے بجاروں میں تیسر روپے سارے سر پر بیشتے ہیں لیکن ہم وہ لالچ نہ کر کے ہم ہماری گائیوں کو نمک ڈال کے بلا دیتے ہیں ان کے بینیفیٹ بھی ہے ان کا بینیفیٹ ہوگا دیکھو اتنی دودھ کی ماترہ جادہ دے دیں گی سواستہ ٹھیک رہے گا دونکتی ہے سر کا بھئی پلانٹ ہے خود کا جہاں پہ آئسکریم گی دودھ ہر چیز بیچ رہے ہوئے لسی بیچ سکتے تھے لیکن لسی نہیں بیچ سکتے کیونکہ گائیوں کی پلتی بھی اپنا مل سے لگاو تھا لگاو تھا ان کو بھی ملنا چی کس کا کچھ ان کو ملنا چی دیکھو مین اس پلانٹ کی نیو تو میری گائیں ہی ہیں ہاں سر کیونکہ آپ نے وہی سے ایک گائیں سے ساکت کیا ہوا اگر ان کو آپ نے لٹا کے نہیں دیا ان کو میں مہتو تا رکھتا ہوں ہاں سر اس کے بعد جیسے اپنا گیئتا ہے ہاں جی اور کونکون سے پروڈکٹ ہے اور اپنی کلپیاں بھی بنتی ہیں ٹھیک ہے سر جیسے یہ اس کا کلپیاں سنچا ٹھیک ہے سر اس کے اندر ربڑی بنای جاتی ہے پیور دودھ کی ٹھیک ہے پیور دودھ کی ربڑی بندنے کے بعد سنچوں میں ڈال کے اور ادھر اس کی یہ ہے مسین مسین ٹھیک ہے سنچے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ان میں کلپیاں جم رہی ہے اس میں سر جیسے یہ لائٹ وغیرہ کے لیے ہنجی کیا دینات چیئے یا جد اپنے کو اس پہ ورکلوڈ پہ لیں گے نا سر تب اس سے پہلے گھنٹا چلا دیں گے ایک گھنٹا میں یہ اپنی کولنگ دے دے گی کولپی جمانہ سکارڈ کر دے گی ایک گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے اس کے نام سے جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر مینس دگری پہ چلا جاتا ہے مینس پہ مینس پہ تو جتنا مینس پہ ہوگا اتنا ہی جلدی بس بیس منٹر کے اندر ایک بیچ نکل جاتا ہے ایک بیچ لگ بک کتنی آئس کے ماز آتی ہے اس میں اس کے اندر سوڑا سنتے آتی ہیں سوڑا سلکے اور ایک سلکے میں لگ بک ہے سوڑا لگ بک تو ہوگی سر ہاں بالکل اپر کولپیا تیار ہو جاتا ہے دو تین زاد کولپیا ایک باری میں نکال دیتا ہے بیچ منٹر کے اندر ہاں ہاں اور کیا ریٹ ہے سر کونپر یہ ہم آل سیل کے ریٹ پہ دکنداروں کو دیتے ہیں ویسے مارکٹ میں ریٹیل سیلہ دس روپے کی اور ڈرائی فروٹ کی بیس روپے سر جیسے پھر اس کے باڈ کون کون سے پڑکٹ اپنے پاس اس کے باڈ اپنے پاس آجی آوے کی ہر طرح کی مٹھائی مووے کی ہر طرح مٹھائی ٹھیک ہے سر اور رسگلہ گلاب جامون لڈو بندی دودھ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی مٹھائی ہو ہاں ہمیں سبسلائے گلاب جامون آئیسکیم کا دیکھ لیا سر اور پیچھے مسین دیکھ پا رہے ہیں یہ کیسیز کی یہ رسگلہ گلاب جامون کی گولی بنکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جار ہے اس کے اندر ڈال دیا ہاتھوں سے بنانے کی ضرورت نہیں یہ گولی اپنے آپ اپنا اٹومیٹک بنا کے پر یہاں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ان کو پھرائی کرنے پھرائی کرنے چاہ سنی مہر نکال دیتے ہیں چاہ سنی پروڈیکٹ رسگلے گلاب جامون دائی پانیر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بندنے آباد یہ ہے کوڑڈ سٹور ٹھیک ہے سر یہاں پہ رسگلے گلاب جامون ہر طرح کے پر رکھے ہوئے ہیں ہاں کوڑڈ سٹور ہے جس سے کی ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اور پروڈیکٹوں کی قوالٹی خراب نہیں خراب بھی نہیں ہوئے ہاں سنت دکا کے لیے ویسے س دیانکتے ہیں جیسے آپ نے سلوات کی تھی ہاں اس ٹائم پر سرپ گیہ کا تھا آپ کا یہ دیرے دیرے سلوات کیا آپ نے یہ جیسے کوڈ سورج کا ہے یہ ہو گیا مسین کا ہو گیا ان کے بارے ان کیسے پتا لگا سل یہ دیرے دیرے کام کرنے سے دیرے دیرے اپنے آپ پر چیزیں ہو جاتی ہے پیڑ ہو جاتی ہے تو جیسے جیسے سمسیہ ہوگا سمادان کرنے کے لیے کئی ویڈیو دکھے اور کئی بڑھتے ہوئے کئی دا کے لیے دکھا تو اس اس طرح سے پرچیز کرتے لیں جیسے یہ مسین کا ہے کئی نہ کئی بینکتے یہ بھی ہوگا کہ ایک باری لے بڑھ بھی کوشٹ کم ہوگا اس کا بینکتے ایسے ایک سائز کی گوڑی نکالتی ہے ایک جیسے ویڈ کی نکالتی ہے اور لیبر کوشٹ بھی کم پڑتی ہے یہ کتنے کی مسینہ جاتی ساویسے یہ ہے جی چار لاکھ کی مصین چار لاکھ کی ہے اس کا پروڈکشن کتنا ہے پروڈے کے حساب سے دیکھے تو پروڈے کے حساب سے بہت عجی پروڈے کتنا ہی نکال سکتے اس کے لیے جیسے 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 پرائی کرنے کی کڈائی ہے نا کیکہ سر ان کی کپیسٹی جتنا ٹائم میں وہ پرائی کرتے ہیں انتے اتنے ٹائم کے اندر یہ اور تیار کر دیتی ہے ان کو کھنڈی نیرے نبیشتی ہے مجھے سر سے پناہ ایک کوڈ سٹوری جوایا ہے سر یہ یونیٹ کتنے میں تیار ہوئی تھی اپنی یہ قریب نے تین ساڑے تین لاکھ کی کڈائی ہے تین ساڑے تین لاکھ کی یہ ہے اور چار لاکھ کی ہے چوچی سی مسین دیکھ سکتے یہ تو آگیا ہے اس گھلے کا آپ کا کوڈ سٹوری کا آئیسکرین کا سر اور کون کون سے پروڈک جیسے پر کڈائی ہے یہ مہاوے کی مٹھائی ہے جیسے ہمارا مہاوے کے لیے دودھ ہے کوئی لوگ بار سے مہا کریتے اور کریتے ہیں اس کے اندر دیکھو کتنی گاڑی ملائی ہے یہ گیدار پیور دودھ کا کھوہ تیار ہوتا ہے یہ دودھ ان کڈائیوں کے اندر اب یہ کھوہ تیار ہونے لگ رہا ہے ڈیڈی ایسے بہت نường ہوگی ہے ڈیڈی آپ Her Planet کیل سے ہوتا ہے ایسا ہے مطلب جتنے کا ماوہ بنا لیتے ہیں رس گلاہ گلاو جامون کے اندر چھہنا چیئے چھہنا لے لیتے ہیں اور ہی کریم نکالنے کے بعد جتنا دودھ ہوتا ہے سپریٹا اس کو ہم دودھ کے ساب سے چھہل کر لیتے ہیں جیسے سر یہ کیا ہے تو تیچھے دیکھو نہیں ہے یہ کڑائیے میں جتنی ہیں یہ سب فوڈ گریڈ ہے اور یہ باپ کے دوارہ یہ چل رہی ہے یہ سٹیم سے چل رہی ہے 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 اس میں کھینے کھینے پوست بھی کم ہوئی ہوگی سر آپ نے سٹیم سے چل رہی ہے ہاں ایسے ہے کھرچہ کم پڑتا ہے ٹکے مٹھائی پروڈکٹ کی گونوکتہ سہی رہتی ہے یہ ٹیمپریٹر ایک جیسا رکھتی ہے مطلب سلینڈر پہ کھینے 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 جیسے ایک تو خرچہ بڑھ جائے گیارہ سو بارہ سلینڈر ہو جائے رکھتا بھی بڑتا ہے اور سلینڈر پہ ایک جائے سا ا Gulیک پوست دے سکتے اور قوالٹی بھی نہیں ٹھ کام کا دے آپ بلکل قوارنٹی کے اوپرے ہیں صدتہ اور قوارنٹی دونوں سر یہ کیا پیدا ہے یہ اپنا ہے جی برب فیکٹری یہ اس کا کام ہے وہاں پلانٹ کے اندر دودھ تھندے کرنے کا یہاں سے پہنے جاتا ہے اس پائپ سے اور دوسری پائپ سے یہ آ جاتا ہے وہ آگے آپ کو میں نے بتایا تھا اس چللر سے سرکولیٹ ہوگے واپس آ جاتا ہے دودھ تھندہ ہو جاتا ہے اور سر یہ پیچھے کیا ہے یہ ہے جی بوائلر یہ باپ بنانے کا اچھا وہ یہاں سے چل رہا ہے اس میں باپ بڑھتی ہے باپ بڑھ کے اس پائپ کے دوارہ ان کڑائیوں کے نچے جاتی ہے اور پھر وہاں کام کرتی ہے اس میں ڈیلی کتنی لکڑی لگ جاتی ہے سر کام کے حساب سے جی کسنا کام زیادہ ہوگا تو جیادہ لکڑی لگیں گی کم ہوگا تو کم لگیں گی مطلب اوست کتنا ہو جاتا ہے یہ لکڑی جال دیا آپ نے ایک ہنٹل ہے کتنے گھنٹے چل جاتی ہے ایک ہنٹل لکڑی کم سے کم چار پاس گھنٹے چل جاتی ہے جیسے یہاں پیچھے دیکھ پا رہے ہیں ہاں جی یہ جو بڑھ ہکتی ہے نا اس کا یہ ایک درنا بولتے اس کو یہ گیس جو ہوتی ہے اس کے اندر سے گجرتی ہے اوپر سے پانی پڑتا ہے جب وہ گیس ٹھنڈی ہوتی ہے تب وہ کام کرتی ہے جیسے سر آپ نے سوات کیا تھا صرف ایک دودھ سے کہیں گائیں لے کے آئے تھے ساتھ میں گائیں کے ساتھ 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 ہے آج یہاں پہ آگے کرونا ٹائم میں آپ نے پلانٹ شروع کیا صرف دودھ کا گیر تیار کر دے تھے آج مٹھائی بھی تیار کر دے ہوں ملک بیس جتنے پروڈکٹ ہے آئیس کریم ہوئی سب اب اور فیوچر میں کیا مطلب سٹیپ مجھے میرا ایک جیون کے اندر مین لکس ہے جی جیسے کہتے ہیں نا کہ آتما سو پرماتما یہ اپنے جو پیال پاد ہو رہا ہے یہ کھانے کی چیز ہے اور انسان بھگوان کا روپ ہے اس پروڈکٹ کو ایسا تیار کریں جیسے ہم ہمارے دل کے اندر اچھا رکھتے ہیں وہ بھگوان کو بڑیا سے بڑیا بھوگ لگائے اسی طرح اس نظریہ کو جانبہ رکھتے ہوئے پروڈکٹ چیار کرنا چاہیے اسی بیس پہ میرا آگے یہ جو باغ بھی لگا رکھا ہے اس میں بھی رے سپرے بلکل نہیں کرتے دیسی خادگوبر کی ڈالتے ہیں نیم نام کی جو سپرے کر دیتے ہیں گوھ مطر کی وہ کر دیتے ہیں اور آنے والے وہ اسے میں بیچار ہے کہ لوگوں کو بڑیا سودھ آٹھا ملے ساتھ میں چکی کا چکی کا سودھ تیل ملے سودھ مسالے ملے تو اس کا بھگوان نے ساتھ دیا تو میری کوشش یہ ہی ہے کہ جو سواستے کے پر تیسی صحیح چیز ہوگی نا پوری دنیا کو تو نہیں کر سکتے ہو سکے جتنوں کو دس پسنٹ ہو سو میں سے ہے لیکن دس اچھا ہوں جتنوں کو دیس کہیں گے نا ان کو سودھ اور بڑیا پروڈیکٹ ہے اور کئی نا کہیں جیسے آپ نے کھیتی سے زورا ہوا تھا بعد یہ پسوکالن ساتھ میں ان سے لے چیزا ڈائری کا پلانک وہ کر لیا اب ساتھ میں مسالے جو کھیتی میں ہی سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک کڑکا کشان جدی میند کرتا تو اسے نوکری کی طرف سوچنے کی ضرورتی نہیں ہے اس طرح سے انٹیگریٹری فارننگ کریں جیسے آپ نے کیا ساتھ تیکنیکل طریقے سے یہ کھیتی کرتا ہے تو کسان اپنا جیون بہت بڑی اسے کر سکتا ہے اچھے ڈنگ سے سکاہی نوکری کی کوئی ضرورتی نہیں ہے نوکری کی من میں اچھا نوکری کو پوری سرکار سب کو نوکری نہیں دے پک لیکن ایسا کریں quéسر ممولی سے ممولی مطلب سب سے کم زمین والا کسان ہے جیدی دو اکڑ ہے اس کے پاس تو وہ خود کی دو اکڑ میں ٹیکنیکل طریقے سے سبجی کی ہے مسالوں کی ہے باغوانی کھٹی کر سکتا ہے اور جیدی دو بھی اکڑ نہیں ہے تو دس وارہ وہ دو ٹھیکے پہ بھی جے سکتا ہے وہ ٹھیکے پہ لے کے بھی اپنا جیونی اپنے بڑیا ٹیکنیکل طریقے سے کھٹی کر کے کھٹ سکتا ہے کہیں نا کہیں پھیل نہیں ہوگا ہاں پھیل نہیں ہوگا بھارت سونے کی چیڑیا تھا ہے اور رہے گا لیکن بھارت کا یوہ بھارت کو سونے کی چیڑیا رکھنے کے لیے سنگھرس اور محنت کر کے اتبادن کرتا ہے تو بھارت سونے کی ہی چیڑیا رہے گا ساتھ میں یوہ کو کھٹی کی طرف ہے دیان دینا چیزا بلکل کھٹی کوئی گھٹے کا سوتا نہیں ہے آج کیا ہے یوہ پیڈی نسے کے اندر لگی ہے اور سارا دن موبائل دیکھتی ہے وہ ٹائم آٹھ گھنٹے یوہ پیڈی کھٹ کے اندر کنٹینیو کام کر لیں چار صبح چار سام کو تو وہ اپنا جیویں اپن بڑی ایسے کر سکتا ہے جیسے سر نے بھئی سٹارٹ کیا تھا ایک مہتر گائیں سے پراز یہاں پلانٹ تک آگیا تو سر اوورول اپنا ابھی تک جیسے پلانٹ کو سٹ اپ کرنے کتنا خرچہ آگیا تھا خرچہ ایسے ہے اب ایک دم سے تو سارا لگایا نہیں تو دیرے دیرے اس سے اتبادن ہوتا گیا لگتا گیا میرے کے حال انداز میں چار پانچ کروڑ رو دیتا چار پانچ کروڑ ہو گیا سر ابھی فلال سال آنا انکم کتنی ہو جاتی انکم میں ایسے لیبر کا خرچہ نکل جاتا ہے پلانٹ کا بل ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس حال سے آمدنی ہو جاتی ہے باقی ہمیں وہ تو لالچ نہیں ابھی پیسہ کٹھا کرنا ہے جیسے کہیں نا کہیں آپ پہلی ویڈیو میں تھا وہ بھی دیکھنا کیسے سر نے شروعات کی تھی گائیں سے اس میں جیسے آپ بتا رہے تھے آزار لوگ آپ سے انڈیریکٹ لی ہے ڈیریکٹ لی جوڑے ہو رہے ہیں بلکل جوڑے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی کام دے دیوا بلکل ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کسی بھائی کو اس طرح کا روزگار شروع کرنا ہو جتنی ہم جانتے ہیں پریکٹیکلی طور پر ہمارے جو ایکسپیرینس ہے ہم ان کو موٹیویت کریں گے سر کی لوکیشن ہے بھائی ایک ایسی پوڈز اور یہ نا فرسری چوکتہ ہے وہاں سے 10-15 کلومیٹر ایسیڈ ہے اور سرسا جلہ کے اندر ہے راجستان کے بوٹر پہ اس لکیشن ہے فارم کی گوگل میں پہ آپ کہیں بھی ڈالے نا اہاں گوگل میں پوڈ میں سرچ کرو گے آپ کو ایک ایسی پوڈ دیکھ سکتے ہو کیسے کسان نے کروڑوں کا پرانچ سراج کیا ازاز لوگوں کو کام دے رہے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی تھوڑا تکنیکی کا استعمال کروگے ساتھ ساتھ میں ٹائم کے اپ ڈیٹ کروگے تو اچھا کام دیکھو جیون کے اندر آدمی کو ایک لکسے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے خودتہ بھی تو اپنا پیٹ بڑھتا ہے لیکن انسان پیٹ پیٹ بڑھنے سے اکیلا وہ کرتویا پورا نہیں کرتا چار لوگوں کو اور ساتھ میں دوڑ کے جیدی روزگار دیتا ہے تو اس انسان کو انسان ساماج کے اندر جیدی کام کریں گے لوگ بیروزگار میں ہی رہیں گے تو برائییں ختم ہو جائیں گے اپنا ہو جائے گی صرف کوئی خالی نہیں بیٹھے گا آپ پلکل ایک خالی پرسن ہمیسا ہی سرابتی ہوتا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو بیٹھے گی